اسری حج ہے چوتھی زکاة ہے پانچھنا خومسہ ہے شکتہ جہاد ہے ساتھا دولہ ہے آٹھا دبرہ ہے ناما عبر بن معلوم ہے دسمانہ یعنی المنکر ہے جو چھوٹے بچے جو نجوان تشریف فرما ہے پہلی چیزیں تو ہمیں سمجھے یہ ہاتھ تک تو ہر کسی کو سمجھ آ جاتی ہے نماز کی بھی سمجھ روزے کی بھی سمجھ ہاتھ کی بھی سمجھ زکاة کی بھی سمجھ خومس کی بھی سمجھ جہاد کی سمجھ آگے جو چال چیز ہیں جن میں تولہ بھی ہے جن میں تبرہ بھی ہے جن میں عمر بن معلوم بھی ہے جن میں نئی المنکر بھی ہے اس کو میں ایک ایک جملے میں تشریف کر کے تاکہ میرے آنے والی نسلے میرے آنے والے نجوان جو فقہ کی طلب رقمت رکھتے ہیں ان کے لیے یہ ایک ایک جملے میں تشریف کرنا جاتا ہے تب اللہ کہتے ہیں محمد و آل محمد کے دوستوں کے ساتھ دوستی رکھنا ہے یہ ہماری عقیدہ ہے یہ ہی ہماری فقہ ہے یہ ہی ہماری شریف نے پیغام دیا کہ اگر محمد و آل محمد صلیحی ان کے ماننے والوں سے بھی محبت رکھنا تم پہ واجب اگر تم محمد و آل محمد کے ماننے والوں سے محبت نہیں رکھ سکتے تو تم نے ایک واجب کو تاند دیا جی 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 اور سے سبات فرمائیں آپ جتنے بھی محبانی آنے والے انتشریف فرمائیں اگر چاہیے کہ ایک دوسرے سے محبت کریں محبت ہوتی ہے محمد و آل محمد سے محبت ہوتی ہے محمد و آل محمد کے ماننے والوں سے محبت کیا ہوتی ہے جس پہ محبت بھی قرمائے ہو جائے اسے محبت کہتے ہیں اس لیے تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میرا رسول 23 سال کی تبلیگہ ان سے کوئی صلح نہ مان اگر یہ تجھ سے کچھ مانتے ہیں کہ 23 سال کی تبلیگہ کوئی صلح دے میرا رسول میں جبریل کو بھیج رہا ہوں جبریل تجھے پراغام دے گا جبریل آیا فرمایا اللہ کے رہے درود و سلام کے بات ان سے کہہ دے قُلَّا عَسَّلَكُمْ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلِيْرَلْ اِلَّلْ مُبَتَّتَ مِنْ قُرْبَا میرا رسول اسے کہہ دے میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا سن میرے قُرْبَا سے مُبَتَّت کروں مُبَتَّت کروں اب جان نہیں بچانو مُبَتَّت کا ذکر کیا تھا کہ ایسے ہوتے ہیں جو مُبَتَّت کرتے ہیں ہم محبت کر سکتے ہیں ہم محبت یہی کر سکتے ہیں اگر ایک مشرق میں رہنے والا ہے اور ایک مومن مغرب میں رہنے والا ہے آپ کی تو اچھوئی ہیں آپ چھوڑے سمجھے نہ سنیں آپ اس ذکر کو عقیدت اور ماربت کے ساتھ سنیں تاکہ پہے والے لوگوں کو پتا چلے کہ علی کے دیوانے ذکر میں بیٹھے ہیں یہ آپ کا پہلا پوری دنیا میں جانتا ہے چینل کے ذریعے آپ کو پوری دنیا دیکھ رہے ہیں گرلہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سن رہے ہیں اگر میں یہاں پہ کچھ کہہ رہا ہوں تو لوگ سنتے ہیں کہ آیا کہ مومنی تائید کالے ہیں یا نہیں آپ کا یہ بولنا یہ تائید ہے جی جی اگر ایک مشرم میں رہنے والا مومن دوسرا مقرم میں رہنے والا مومن اس کی تقریب کو پرداج نہیں کرتا محسوس نہیں کرتا تو وہ مومن کہنا والے کے لائنگ نہیں ہے تو کہ محبت کا تقاضی یہ ہے اگر محب کو کوئی تقریب پہنچے تو محب سے جو محبت کرتا ہے اس کو بھی تقریب پہنچی جانے والے کو بھی تقریب محسوس ہوتی ہے تو یہ ہم مودت کرتے ہیں محمد والے محمد سے محبت کرتے ہیں محمد والے محمد کے مانے والے سے تبل آگے ہیں تبل تبل رکی ہے محمد والے محمد کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھنا جو کھل کے کہے کہ میں محمد والے محمد کا دشمن ہوں جس طرح لازلی ہے جس طرح خارجی ہے جو کھل کے محمد والے محمد سے دشمنی کرتے ہیں جنہاں نے محمد والے محمد سے جنگ کی جنہاں نے محمد والے محمد کا قتل عام کیا کہ ان کے ساتھ کھل تشمنی رکھنا یہ آپ کے عقیت میں آگے ہے عمر بن مارو نیکی کا حکم دینا نیکی کا حکم مجھا ہے بھائی نماز پڑھا دو کوئی چوری کرتا ہے اس نے کہا بھائی چوری کرتا ہے محمد والے محمد کے ماننے والا چور نہیں ہوتا کوئی اگر نہ اس نے جھوٹ بولتا ہے اسے کہے کہ بھائی یوٹ نہ بولتا ہے کوئی اگر کوئی اور گناہ کرتا ہے اسے کہے کہ بھائی ایسا نہیں یہ محمد ایسے نہیں ایسے ہے کسی کو موضوع قطریقہ بتانا کسی کو موضوع قطریقہ بتانا کسی کو نماز کے پرائید بتانا کسی کو اچھا رستہ بتانا یہ عمر میں معروف ہے اور یہ اسی طرح آپ پہ باجب ہے جس طرح نماز پڑھنا باجب ہے جس طرح روضہ رکھنا باجب ہے اسی طرح نیمیل من کر برائی سے روکنا برائی سے روکنا یہ عمر میں معروف ہون نیمیل من کر تو یہ سارے آنکھائیں تم مکمل ہوتے ہیں جب عقیدہ مضبوط ہو کیونکہ کبر میں پوچھا جائے گا عقیدے کے بارے میں عقیدے کے بارے میں جب بندہ دنیا سے رکھ سپو ہوتا ہے کبر میں اتارتے ہیں تو باقی بھکا نہیں وقت مذہب محمد و آل محمد میں موزے کو کبر میں لٹھا کے میئت کو کبر میں منتقل کر کے میئت کے کندے پکڑ کے شانوں کو ہلا کے اوپر بینٹنے والا کوئی بھی مولوی صاحبان پکار کے کے تہب بھائی اسمہ اے بھام اسمہ اے بھام سن اور سمجھ سن اور سمجھ اگر آپ میں سے کوئی بھجلس کے دوران سو جائے تو میں ساتھ والے بھائی سے کہوں گا بھائی اس کا کندہ اٹھاکی کہیں کہ بھجلس بھی سن بھائی بھائی بھجلس کو سمجھ بھی سن بھی سمجھ بھی سن بھی سمجھ بھی سمجھ بھی سمجھ بھی سمجھ بھی سننا اور سمجھنا مرنے کے بعد نہیں ہوتا ہے جب کوئی بندہ بے ہوشکی کی حالت میں ہو جب بندہ کوئی سو جائے اس کا کندہ ہے کیا کہتے ہیں سن اور سمجھ پاکی ہر فرقے میں بندہ مر جاتا ہے مذہبِ آلِ محمد ہے بندہ مرتا رہی یہ کچھ تباہوس ہے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا پرکے میں پرکی بندی میں نبی قیران کی حدیث پڑھنے لگا ہے نبی فرماتے ہیں محمد تعالی حُبِ آلِ محمد مارکا شہیدہ جو محمد و آلِ محمد کی محبت میں مار جائے مد متعہوس ہے ایسے ہیں یا نہیں مدتا نہیں وہ زندہ ہے وہ زندہ ہے وہ زندہ ہے ہم کندے یہاں کی کہتے ہیں فلائم نے فلائم سوال عظمت اس کا نام لے کے آپ مجھے پتہ چلا نبی نے کیوں فرمایا تھا علم حاصل کرو ماں کی گوز سے لے کے قبر کی احطان اس لئے تو نبی نے فرمایا تھا اے محاصل کرو سارے ماں کی گوز سے تو اے محاصل کرتے ہیں لیکن قبر کے باہر پت پھر کوئی تو ڈھوڑ جو اے محاصل کرے ماں کی گوز سے لے کے قبر کی لاحق اس لئے تو ہم فقر سے کہتے ہیں ماں کی گوز میں آئے تھے تو ازاد اور اکامت میں جھنا تھا جب قبر میں جنتے ہیں تو بولی سب کہتے ہیں من اماموں کا تیرا امام کو رہے ہیں ہم فقر کی کہتے ہیں الیو امامی حضر امامی حسین امام حیر ہم فقر کے کہتے ہیں علم کا ہی لوگوں کو لے ہم پتا بائی جان کو لے علم کو دیکھیں علم کا ہوا سے لکھنا ہے آپ سے کوئی یہی پوچھتا کہ علم کتنا ہے جہاں بھی جاتے آپ کی تعلیم کی طریقی آپ کی یہی کہتے ہیں یہ آپ کی تعلیم کی طریقی پہلے تو تعلیم کو دیکھو تعلیم مجبو ہے پانچ حرفوں کا پانچ حرفوں کے مجبوے کو تعلیم کہتے ہیں تے ایم لام شیح می تعلیم تعلیم کے درمیان بھلے دین حروف نکال دے ایم لام شیح اگر درمیان سے علی نکل جائے پیچھے تم بچاتے ہو اور جب تم علی کے بغائی تعلیم میں ہی مکمل کا سکتے تو پھر دین کیسے مکمل کا سکتے ہیں ایسے ہیں کوئی نہیں جب تعلیم نہیں مکمل تو دین کیسے مکمل ہوگا دین دا مکمل ہوتا ہے جب نبوت مکمل ہو جب نبوت مکمل ہوتی ہے اللہ کہتا ہے اللہ میں تو یہی پوچھا جائے گا جب کپر کے اندر جائیں گے من من رکو کا پہلا سوال کپر میں آمان ہی پوچھے جائیں گے شیعہ سنی بھائیوں کی کتابوں میں موجود ہے یہ قرآنِ مجید میرے سامنے موجود ہے اس میں پڑے اللہ پروزِ محشن نامہِ اعمال جب وزن کریں گے تو جن کو تھائیں ہاتھ رکھ لیں گے نامے جو جنندی یہ تو بات کی ختم ہو جائے گی نا نامے مل گے ہاتھوں میں جس کے دائیں ہاتھ میں وہ جنندی جس کے بائے ہاتھ میں وہ وہی پہ پکا رہے گا کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا کاش میں دوئیہ بچاتا ہی نہیں یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا یہ آمان ہوں گے پروزِ محشن عقیدے کا امتحار ہوگا قبر میں مازومی سی لئے تو کہتے ہیں کہ عقیدے میں نائنٹین نائنس مارک میں رہنے والوں میں پاس نہیں ہوتا عقیدہ سو فیصل ہوگا پھر پاس ہوگے عقیدے میں ذرہ پرابر بھی نائنٹین نمبر نہیں بلکہ اس کی مثال دیتا تھا تو لو ایک بھائی سا فوت ہوگا اب ان کے فوت ہونے کے بعد منتقل ہونے کے بعد نمازیں بھی پیچھے نویے سکتے ہیں اجاری کی نمازیں بڑے بیٹے پہ واجب ہے کہ بڑا بیٹا پڑھے اپنے باپ کی نمازیں اگر بڑا بیٹا یہی پڑھتا تو وہ کہ اجران کے دور پر اپنے باپ کی نمازیں پڑھائیں یہ پی کی رسائل ہے بھائی نماز اکشی سواج میں آپ کے لئے جنبلا بھائی نمازیں پڑھے پیٹے پہ واجب ہے کہ وہ اپنے باپ کی گزار میں ہزے خود پڑھے خود اس پہ واجب ہے اگر نہیں مٹھ سکتے اجران کے پڑھے نمازیں پیچھے روزے دن کے باپ پڑھیں روزے رکھائیں اللہ 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 جو ساکھ خودی نہیں میں نماز پڑھتا ہے میں روزے رکھتا وہ روزے دن کے باپ کی در سے پڑھوانی یہ اپنی فکر نہیں ہے سب سے پہلے تو اپنے نفس کی پڑھی ہوگی ہم پہل آدم ہے ہم اپنے اولان کی تربیت اسے کر کے جائیں تاکہ جانے کے بعد ہمیں یہ خوف نہ ہو کہ میرا پیٹا میری خبر میں آکے دعا بھی کرے گا یا نہیں جی 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 نمازیں تو نور کی باپ روزے نور کی باپ باپ جوا ہے بڑے پیٹے کہ وہ اپنے باپ کی قلعہ نمازیں اپنے باپ کے قلعہ روزے رکھیں اگر باپ نے حج نہیں کیا توفیق نہیں کی پینسے نہیں تھے حالات نہیں تھے یا پینسے تھے بس کسی وجہ سے توفیق نہیں ہوئی تو بڑا پیٹا اس بھی جگہ پہ حج کرے یا کسی کو نعمل بدل پڑا کے حج پہ بھیجے جی اگر وہ اپنے زکاة نہیں دی تو بیٹے پہ لازم ہے کہ باپ کی زکاة دے خونس نہیں دیا خونس نہیں یعنی کہ یہ عمال بچارا ہے انہیں کوئی معافی نہیں بھیج سکتا ہے بسم اللہ بسم اللہ کسی بھی معلومی سے پوچھے چاہے شیعہ کو ہو چاہے اہلے سرمنت کو ہو چاہے کوئی ہو یہ ہم نہیں دیکھتے کہ چمروات کو قرآن مجید پڑھ کے بکشواتے ہیں چالیس مال کرواتے ہیں محسسے کرواتے ہیں نرخانی کرواتے ہیں شبینے کرواتے ہیں اپنے مرحومین والدائن کے لیے اپنے مرحومین کے لیے اس آرے سبات پہ لیے کیونکہ اللہ نے کیامت تک کے لیے ان کا نامہ عوام کھول کے رکھا ہے کہ ان کے اکونٹ میں یہ چیزیں جاتی ہیں ان کے اکونٹ میں نمازیں جاتی ہیں روزیں جاتے رہیں آپ جانتے ہیں ذکاتے ہم جو بھی آپ نیک عمل کریں گے جو بھی صدقہ جاریہ کریں وہ چانتا رہے گا لیکن کسی بھی معلومی سے پوچھو میرا باپ کا عقیدہ یہ نہیں تھا اس کے عقیدے میں علی وآلی اللہ نے ہی تھا وہ سب قلب پر تھا تھا لَاِلَا حَلُّ اللَّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُّ اللَّهُ فِقْهِ چْحَبْرِيَا کے مطابق اب آپ بے شک نمازیں بہتے چاہے روزیں بہتے چاہے کچھ بہتے وہ اس کے نامہ امان میں اتاج نہیں ہوتی کیوں کیونکہ اس کا عقیدہ مکمل نہیں ہی تھا عقیدہ مکمل ہوتا ہے تم آپ عمال بے سکتے ہیں عقیدہ مکمل نہیں عمال نہیں پہنچ سکتے ہیں عقیدہ آپ کسی کے مرنے کے بعد اس کا ٹرانسفر نہیں کر سکتے ہیں کہ میرا باپ نہیں پڑھتا تھا میں یہاں پڑھتے ہیں اگر میرا باپ گلما نہیں پڑھتا تھا غیر مسلم تھا تو میں کلما پڑھتی یہاں سے نہیں پیش سکتا کیوں عقیدہ نہیں پہنچ سکتے ہیں عقیدہ اپنا اپنا ہوتا ہے عمال ہر کسی کے ہوتے ہیں عمال کوئی بھی پہنچ سکتا ہے پہلا سوال ہوگا پر رمکوں کا تیرا رمکوں کا یہ عقیدہ ہے یہ قبر میں ہوں من دین ہے تیرا دین کیا ہے من کتاب کونسا ہے مد اماموں کا مد اماموں کا مد امام میرا امام کون ہے اب وہ کل بھی جواب ہے ان کے جواب میں کہتو اللہ حجلہ حجلہ ربی پہلے سوال کے جواب ہے اللہ میرا رب ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہے علیہ السلام و دینی اسلام میرا دین ہے القرآن و کتابی قرآن میری کتاب ہے علنکہ آبا تو قبلہ دین کہ آبا میرا قبلہ ہے من اماموں کا تیرا امام کون ہے اب آپ پکار کے کہے گئے علیہ وآلہ وسلم حسن وآلہ وسلم حسین و امامی علیہ وؐلہ وسلم محمد پاک امامی جافرل سالک امامی موسیل قاسم امامی علیہ وآلہ وسلم امامی محمد تقیم امامی علیہ وآلہ نقی امامی حضرل ازکری امامی خائن الحجت امامی جب آپ اتنا کہیں گے پرشتے کہیں گے چلو بھاب پا چلے اس کا عقیدہ ٹھیک ہر جب یہاں پہنچیں گے اب دو چیزیں ہیں یہاں ایک وعدی السلام ایک وعدی برہود وعدی السلام نجم میں ہے زائلیاں ارتطایت جو کہے ہیں وہاں پہ حکم ہے کہ چاریس مومدین کی کپریں بڑا کے تفر یہاں کریں گے اٹھے گا وعدی السلام سے زباہر جی نے وعدہ کو دفن یہاں درقبان میں دیا آپ نے بزرگوں کو یہاں درقبان میں تفر کیا تو اٹھے گے وعدی السلام سے بھائی یہ کہ دفن یہاں اٹھے گے وہاں کہیں گے کہ اللہ نے علی پاہشاہ کے چارے والوں کو اتنی طاقت دی ہے کہ دفن اپنے علاقے سے ہوں گے آپ اٹھے گے وعدی السلام ہیں اور تمہیں اپنی تک زمج نہیں آئے جس علی کے نو کروں میں اتنی طاقت ہے کہ دفن تک پاہ میں ہوں اٹھے وعدی السلام ہیں وہ علی زمین پہ ہو یہ آنچ کے پردے میں اللہ 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 جب نو کروں میں یہ طاقت یہ طاقت ہے یہی پہ تو پانچ میں پہچھا تک پچھا گیا مالک یہ دین اسلام اللہ نے کہا کہ اسلام میرا پسندیدہ دیں علیہ السلام اسلام پسندیدہ دیں بسم اللہ معنی یہ پاک کیا کیا ہوں تھے یہ آپ کے اللہ کو دینے اسلام کیوں پسندہ ہے بسم اللہ مارفت رہے تو پھر سب کچھ ٹھیک بسم اللہ مارفت نہیں اسلام 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 کا پتہ ہی نہیں ہے جب آس پہلا ہوئے اسلام کا بسم اللہ وہ جس نے خوب میڈیا پہ کہا تھا کہ ہم نام کے مسلمان ہیں اگر نام کے مسلمان دیکھنے ہیں تو پر اسمیر میں دیکھو اگر کام کے مسلمان دیکھنے ہیں تو یورم میں دیکھو ایسے ہی ہے کوئی ہم نام کے مسلمان یہاں پہ اگر کسی کی کوئی لیڑی وغیرہ ڈوٹ جائے کسی کی گاڑی نہیں اللہ نہ کرے اور اٹھ جائے تو ہم سب لوتنے کے لیے بھاگتے ہیں یہ اٹھانا جو چیز ملتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب اتجاج ہوتی ہیں جو نام جوان پیڑی صدیبان میں کھان کرتے ہیں آپ ان سے پوچھیں جب اتجاج ہوتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں غریبوں کی گاڑیوں کو توڑ دیتے ہیں دکھانوں کو توڑ دیتے ہیں بھائی ان کا جرم کیا ہے ان کا قصور کیا ہے آپ نے اتجاج کرنا ہے تو پرو مند کریں یہ طریقہ سیکھ رہے ہیں تو یہ بھی ہم سے سیکھیں ہم مشی کر کے بتا دیا یہاں سے وہاں تاہی لوگ مطمئن ہو کے دکھانوں سے پائے نکلاتے ہیں کہ یہ درماندے ہمیں نہیں یہ اگر ماندے ہیں تو اپنے آپ کو یہ کسی ظالم کو پردارک نہیں کرتے کہ کسی حق چھینے والے کو پردار نہیں کرتے ہم چودہ سنسان سے یہی تو رو رہے ہیں جنہوں نے ان کا حق کھایا تھا ہر بھی ان پر بے شمار کرتے ہیں جو ہر بھی حق کھا رہے ہیں ان پر بھی بے شمار کرتے ہیں کہ ہم مظلوم کے ساتھ ہیں ظالم کے ساتھ رہی ہیں یہ تو ہمیں جنواروں نے بتایا کہ کبھی ظالم کا ساتھ نہ دینا آپ کی خموشی کو توڑن ہوئے منجولہ دیا کرنے لگا ہو آپ کہیں کہ وہ انتواہوں سے کون سے جنوار نے ہمیں بتایا کہ یہ ظالم یہ مظلوم ظالم کا ساتھ نہ دو مظلوم کی حقائق کرو یہ تو ہمیں حدد نے بتایا تھا کب بتایا تھا جب نمرود نے جناب عبرہیم علیہ السلام کو آج میں پھیکا ساری دنیا دور بھاگ رہی تھی حدد چونٹ میں پانی لیں گے آ رہا تھا اللہ حوال آپ کے چہروں پہ مسکرانٹ بنا رہی ہے کہ یہاں سے پتا چلے گا جنوار کے ساتھ گول ہے مدلوں کے ساتھ گول ہے کون میرے جملے کو سمجھے گا کون تائید کرے گا کتنا پھولے گا مہتبا ہو جائے کو نہیں پتا لیکن ممبر کی بلندی سے مقتبا اے جاور سادک کا ادرہ ساتھ آرمین بابانگین کو ہل ملت مصنوں کو یہ پرگام دینے لگا ہے ہوتا سے جنواروں نے پوچھا کہ تو کیتر جو جا رہا ہے سارے آم سے تو جا رہے ہیں وہ نے کہا میں آل بجھانے کے لیے جا رہا ہوں آل بجھانے کے لیے جانے 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 کے لیے مجھے پتہ ہے میرے دو قدروں سے آگ نہیں پوچھ سکتی اور نے کہاں پھر جاں کیوں رہا ہے وہ جاتھ مشکلہ کے گناہ ہے اس لیے کہ آج فریشتے بن رہی ہیں کون ابراہیم کے ساتھ ہے کون ابراہیم کے ساتھ ہے میں آگ کی طرف جاں کے بتا رہا ہوں میرا ابراہیم سے تعلق نہیں میرا ابراہیم سے تعلق ہے ایدرہیم پرہ بلان کر کے پوری طاقت کے دانے آ رہے ہیں ہمارے گاں پر صلی اللہ علیہ وسلم سنادہ جیہے یہ دیکھیں آپ کی نصر پر جاری ہے ہم بھی آج بھی فیر انتبان رہی ہیں ایشیاں سنی پہیو دو تو میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں کربلان کے بعد کوئی فرقہ نہیں یہ تو آپ بہت سارے معلومی حضرات انٹرنیٹ پر یوٹیوب پر کہہ رہے ہیں قیم قادری صاحب نے بھی کہا طالب جبیل صندوق نے بھی کہا مرسا محمد علی نے بھی کہا یعنی قادری نے بھی کہا کہ کربلان کے بعد دو فرقے ہیں یا حسینی ہے یا جزیدی ہے یا حسینی یا جزیدی یا حسینی یا جزیدی کیسے پتہ جلے گا ترازو آپ کے سامنے ہے کہ یہ حسینی ہے یہ حسینی ہے بھائی کوئی بیار نہیں ترازو آپ کے ہاتھ میں ہے کون اس ترازو پہ اپنا بدن کرنے اپنے آپ کو پرکے گا مجتبہ حسین تلیل دینے لگا ہے کیوں آج اگر تمہیں پتہ نہیں جانا ہاں کون حسینی کون شدیدی یہ دیکھو مظلوم کے ساتھ کون ہے ظالم کے ساتھ کون ہے مظلوم کے ساتھ کون ظالم کے ساتھ کون ہم روڈ پہ نکل کے بتا رہے ہیں ہمیں پتہ ہے ہم ان دنیا والوں کو کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہم فکر اتنا بتا رہے ہیں کہ یاد رکھنا یاد رکھنا ہم روڈوں پہ آگے دنیا والوں کو سیاہ آدم اٹھانکے یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا یزین سے کوئی تعلق نہیں ہمارا تنہا بوسائے کے ساتھ ہے ہمارا تنہا بوسائے کے ساتھ